پرسٹ بول کمیگ اپ فرم دھ فار اینڈ اور گین کی لائن میں آ کر آن سائیڈ میں گین کو کھیلنے میں کامیاب ہوئے کس رائک زمانے میں ہوا کرتی تھی اس مرتبہ ہونچا شاٹ میڈ آف پیڈلنگ بیک اور گریپ دیٹ پہلی وکٹ میر کے حصے میں آئی ہے اور پہلا نقصان حمزہ کی صورت میں ہوا ہے یہاں پر گلبر کالیج کو اور چھے رنس پر ان کی پہلی وکٹ گر گئی جی اور بڑے ہی اچھا بال کیا انہوں نے سلائیڈلی آف سرم سے لے کر آئے کیونکہ بہت زیادہ سوئنگ ہو رہا تھا بال اور اس کو کور کے اوپر سے کھیلنا یہ دیکھیں کتنا اچھا بال کیا آف سرم پر بال کیا اس کو اٹھا کے کھیلنا چاہ رہے تھے میڈ آف کے اوپر سے اور وہ میڈل نہیں ہوا اور بڑا ہی اچھا کیچ کیا فیلڈر نے اس مرتبہ گین کو اٹھ رائیو کیا ہیز ہی گاڈ تگیپ یس ہی ہیز اور گین دھوڑی چلی جاری آف سائیڈ میں باؤنڈری سے باہر پہلا چوکا زوران لیکس سائیڈ میں گٹ ذات پرن آور در ٹاپ اور گین میڈ وکٹ باؤنڈری سے باہر لیکسٹم سے باہر وکٹ کیپر نے گین کو گیدر کرنا چاہا ناکام ہوئے لیکن اٹری اینڈ کچھ نہیں ہوا اور آور دھوڑا اور فیلڈر بڑے حجیبوں گریب انداز میں گرے بھی لیکن بارال فورا نہیں کھڑے ہو گئے جس طرح سائیکل سے گرنے کے بعد فورا اٹھ کڑے ہوتے ہیں دیکھیں یہاں پہ یہ سلپ ہو گئے کیونکہ انہوں نے بچوں نے سپائیکس نہیں پہنے پرکٹ میں سپائیکس تو پھر آپ کے سپائیکس کے بغیار بڑا مچکل ہوتا ہے زوران گین کو لفٹ کیا آن شائیڈ میں بڑا امدہ شاٹ لیکس ٹمپر گین اس گین کو خوبصورتی سے کلانس کیا فائن لیک جو کہ کافی فائن تھے بیڈ آف کے اوپر سے بڑا زوردار شاٹ اور گین سٹریٹ ڈاؤن ڈا گراؤنڈ باؤنڈری سے باہر ایک اور چوکا اس گین کو ہنچا کھیلے اور خوب کھیلے لیکن گین اتنی اچھی ٹائم نہیں ہوئی شاید میں نے کچھ زیادہ ہی خوب کہہ دیا لیکن فیلڈر نے اسے خوب تر کر دیا اس دفعہ اس کو کھیل دیا فائن لیک کی جانب یقینی طور پر چار رنز ملیں گے فیلڈر کو اس دفعہ قدموں کا استعمال کیا اور اچھی کوشش تھی فیلڈر کی جانب سے لیکن فل ٹاس ڈیلیوری اس کو کھیل دیا سکوئر لیک کی جانب گیند باؤنڈری لائن کی جانب جاتے ہوئے فل ٹاس گیند اس کو اٹھا کر کھیلا سکوئر لیک کی جانب گیند نے ایک دو تین بھی ہم اگلی آور میں ضرور بات کریں گے فل ٹاس ڈیلیوری اس کو کھیلا ہے سکوئر لیک کی جانب اور یقینی طور پر چار رنز مل جائیں گے اونچا کھیلے کیا یہ کیچ ہوگا لیکن کوئی فیلڈر وہاں پر موجود نہیں ای تنگ یہ کیچ ہونا چاہیے یہ وکیٹ کیپر آ رہے ہیں بالکنی اوہ بہت خوبصورت کیچ خوبصورت کیچ لیا ہے وکیٹ کیپر نے فائنلی مجتبہ کو جو ہے وہ وکیٹ حاصل ہو گئی نومان کی اس دفعہ فیدہ نے مجتبہ کو آزمانے کا فیصلہ کیا تھا اس شراکت داری کو توڑنے کے لیے اور اس میں وہ کامیاب رہے وکیٹ کیپر فیضان امین نے ایک اچھا کیچ تھام لیا اسی رنس پر یہ دوسرا نقصان اٹھانا پڑا ہے گلبر کالیج کی ٹیم کو اس کو فلک کرنا چاہا تھا لیکن صحیح طریقے سے ٹائم نہیں کر پائے ٹاپ ایج گین خاصی دیر فضاء میں رہی اور پھر آسانی سے یہ کیچ تھام لیا فیضان نے نومان آس پچیس رنس بنانے کے بعد آؤٹ ہوئے قد موقع استعمال کیا گین کو سکائی اپ کر دیا انہوں نے فیلڈر نہیں پہنچ پائے گین کے نیچے اور ازاران واپس پلٹے اپنی کریس میں دوسرے رن کے خواہاں تھے بیٹسمن ایک ہی رن بنا ہے لیکن سٹروک بلکل بھی جسے کہنا چاہے پورا اعتماد نہیں تھا لیکن قسمت والے ہیں کہ گین خالی جگہ گری ہے جی وہ ٹرائ آؤٹ کرنے گئے تھے کیونکہ ایکسرا کور پہ کھیلنا چاہا رہے تھے وہاں پہ یہاں پہ دیکھیں لکی رے کے گیاب میں گر گی اور کوئی بھی فیلڈر وہاں پہ نہیں تھا اگر ٹائم کافی زیادہ ملا تھا بہت زیادہ ہوا میری یہاں پہ دیکھیں تو رن آؤٹ کا بھی چانس تھا بلکل وکٹ کیپر کو بہت ایکٹیو رہنا چاہیے اور اس گین کو آن سائٹ پہ لوفٹ کیا میڈ بکٹ کی پوزیشن پر گین باؤنڈری کے قریب پہنچی اوہ وات آ شاٹ ڈاؤن دو گراؤنڈی گوز پیلٹڈ ہارڈ یہاں پر کام کر رہی ہے اور بہترین انداز میں آپ تک یہ کوریج پہنچا رہی ہے اور اس گین کو بہترین انداز میں بیٹسمن نے باؤنڈری سے باہر پہنچا دیا ہے ڈاؤن دو بکٹ گوز ازمت ایک بار پھر گین کو آن سائٹ میں کھیلنے میں کامیاب ہوئے فیلڈر پہنچے سپرول کیا گین کو اس کے دوسرے فیلڈر نے گین کو ریکوور کیا اور اس دوران دوران یہاں پر دیکھیں اور جس کا نقصان اٹھانا پڑا یہ دیکھیں ایک بندے سلائٹ کی دوسرا رکنا چاہ رہا تھا کیونکہ اس کے سپائیکس نہیں تھے جس کی وجہ سے اس کا وہ بول اس گین کو کھیلنے دو آن پہ گئے تھے لپو ڈاولیو کی اپیل امپائر نے اپنی انگلی فضا میں بلند کی حسن ہے سٹرک وکٹ لینے میں کامیاب ہوئے اور یہ بڑی وکٹ ہے سیٹ بیٹسمن یہاں پر عزمت آؤٹ ہوئے پینسٹ رنز بنا کر جی اور بڑا اچھا بول کیا بولرز نے یہاں پہ تھوڑا سا فیٹ یہاں پہ دیکھیں تو تھوڑا سا میڈل سٹام پہ کھڑے ہوئے تھے تھوڑا سا بول ان سوئنگ گوا اس کو میڈون پہ کھیلنا چاہ رہے تھے وہاں پہ مس کر گئے اور سیدھا جو ہے پیڈو میں لگی اور بلکل میڈل سٹام پہ تھے اور امپائر کا بہت ہی اچھا ڈیسنش ایک اچھا کیج ہوئے پورا ماچ چینج کر دیتا ہے یہی دیکھنے کو نظرہ ہے اس ٹائم کیج ہو جاتا تو بہت ہی کیا اندہ ہے اچھی بولنگ کرے بڑا خوبصورت شاڈ ہی ورکس اس ون اوے آن سائیڈ میں گین باؤنڈری سے باہر نیو بال سے کیے ہیں اچھا بول لیکن اس سے بھی زیادہ خوبصورت شاڈ بیٹر نے رافے نے نکل کے کھیلی بلکل ڈاؤن ڈا ٹریک اس کو زبردست طریقے سے ٹائم کیا اور یہ یقینی طور پر اور اس سے پہلے میچ میں جو آیاز نے بیٹنگ کی یہ دیکھیں اس دفعہ اونچا کھیلے یہ گیند خاصی دیر فضاء میں کیا کوئی اس کو تھام پائے گا جہاں ایک شاندار کیچ فیلڈر نے کوئی غلطی نہیں کی اور گیند کے نیچے آئے اس طرح یہ ایک وگٹ حاصل کر لی یقینی طور پر داد کے مستحق بہت اچھا کیچ اور کیچ اس لیے بھی ہو گیا یہ دیکھیں آپ یہ ریپلے دیکھ سکتے ہیں اچھا بال تھا بیٹر نے جو ہے وہ فیٹ یوز کی ہے نکل کے کھیلنا چاہا لیکن بال کو زیادہ ائر مل گئی اور فیلڈر جو ہے بال کے نیچے آ چکے تھے اور نظر جو ہے وہ بال پہ تھی جا رہے ہیں آٹھ بال پہ ون ففٹی فور فور ان سیونٹین اوگرز سامنا کر رہے ہیں رافے نے اس کو کھیل دیا تھرڈ مین کی جانب اس دفعہ بےمثال ٹائمنگ تھوڑا سا یہ گیند آؤٹسائیڈ دی آف سٹم اور چار رنز حاصل کر لیے بال پیچھے بھی تھا اور رکھ کے آیا لیکن بیٹر نے اس کو ویٹ کیا اور لیٹ کٹ کھیلا اور چوکا مل گیا اگر اس طرح کی شورٹس لگتی رہی اور اس طرح کی بالنگ ہوتی رہی تو تھرٹی کیا میں تو مجھے لگ رہا ہے چالیس سے پچاس کور ہو جائے گا بھرپور اعتماد سے اپنی بیٹنگ جاری رکھے ہوئے ہیں فیلڈر کی جانب سے کوئی خاطر خواب اچھا شورٹ اور کیا گیپ تلاش کر پائیں گے یہاں یہاں پر فیلڈر کے لیے کوئی موقع نہیں خاص سے دور سے دوڑ کر آنا پڑا لیکن چار رنز حاصل کیے پہلے اوورسی فیلڈ پلیسمنٹ جو ہے وہ اچھی نہیں نظر آ رہی کیپٹن کی طرف سے فیدہ محمد کی طرف سے شورٹ مڈوکٹ ہے اور سرکل پہ انہوں نے سکوئر لیک بھی رکھا ہوا ہے لیکن ان میں کوئی گیپ زیادہ نہیں ہے یہ دیکھیں یہ بال اتنا برا نہیں تھا لیکن اگر فیلڈ پلیسمنٹ بہتر ہوتی تو یہ بال رکھ سکتا تھا اور سنگل ہو سکتی تھی یہ ہیلیکوپٹر ترس کا شورٹ ہمیں دیکھنے کو ملا یوکر لیند دیلیوری لیکن ٹائم بہت اچھا کیا یہ اچھا بول ہے یہ اچھا بول ہے لیکن اچھی فیلڈنگ بلکل نہیں ہے یہاں پہ تھوڑا سا دھیان دینا ہوگا کوچیس کو اب کوئی فائدہ نہیں ہے وہ کہتے نا آسمان سے گرے خجور میں اٹھ کے گین تو اچھی ہو گئی لیکن شورٹ چوتھی اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے اور یہ جب آپ نے گین اچھی کر لی تو آپ کی فیلڈر جو ہیں وہ آپ کا ساتھ نہیں دے رہے سلو ڈیلیوری اور اس کو اٹھا کر کے لے یہ گین چلی گئی باؤنڈری لائن سے باہر سکوئر لیک کے اوپر سے یہ چھے رنز حاصل کیے وہ ہی بات فیفٹی کے بات جس طرح سے رافے نے یہ شاٹ کھیل چھٹکے کے لیے یہ دیکھیں پہلی گین اچھی گین اس کو کٹ کھلنا چاہ رہے تھے وکڑی گلوز میں گئی ایک دفعہ پھر اس کو کھیل دیا گیپ تلاش کرنے میں کامیاب ہوئے اور کفر ٹوٹا خدا خدا گر کے یہ باؤنڈری حاصل کی چار رنز یہاں پر یہاں پہ باؤنڈری ہے تھوڑا بول کھینکش چاہ رہے یہاں پہ دیکھیں تو بول تھوڑا مار کے کیا انہوں نے آف سرم پہ 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 پنچ کر دیا گاب میں چلا گیا اور ایک بڑی اچھی باؤنڈری حاصل ہوئی عبداللو کا اس یہ اچھی شاٹ تھی تھوڑا بیلنس میں نہیں تھا بیٹر لیکن بیٹ پہ اچھا میڈل ہو چکا تھا اس لیے کورز کے اوپر سے چوکا ہو گیا بول بھوڑا آگے گرا لیکٹ کا نقصان ہو گیا دیال سنگ کالیج کو یہی یہی فائدہ ہوتا ہے بولر کو جب ہا وکیٹ ٹو وکیٹ بال کرتے ہیں تو بیٹر غلطی کرتا ہے بیٹر جو ہے پیچھے جا کے کھیلنا چاہ رہے تھے اور بیلنس خاص نظر نہیں آیا بس بیٹ کو گھما دیا عبداللہ اٹھوئے گیارہ رن بنا کر اٹس ٹوینڈی سکس پوان اس مرتبہ انہوں نے ڈرائیو کیا بڑا شاندار شاٹ نیا ہے تمدگی کے ساتھ گین کی پیچھ پہ آئے اور چوکہ لگانے میں کامیاب ہوئے سات اوورز مکمل تیس پہ ایک اس مرتبہ گین کو نکالنے میں کامیاب ہوئے فیلڈر سے گین رکی نہیں سکوئر آف دو وکیٹ گین باؤنڈری سے باہر چار رن اور کافی لائک کیا ان کے ڈگاؤٹ نے اسے سٹوک کو اور ایسے مزید سٹوک چاہیے دیال سنگھ کی ٹیم کو یہ دوبارہ دیکھیں فیلڈر نے تھوڑا لیٹ بیریئر بنایا تھوڑا باؤنڈری سے باہر ایک اور چوکا رہمان کا اس آور کی دوسری باؤنڈری جی یہ آپ دوبارہ دیکھ سکتے ہیں رہمان کی اچھی شوٹ بیٹ سونگ بھی اچھی تھی اور کورز کی اوپر سے چوکا لگایا لیکن فیلڈر جو ہے وہ بال کو روکنے میں ناکام ہوئے بھڑا قوت والا سٹوک آٹھ آور مکمل فورٹی سکس فور ون بالکل اور اس مرتبہ خطرناک دھنگ سے کیلے لیکن یہ ان کے حق میں چار رنز ہو سکتے جو کہ ہوا فائن لیک باؤنڈری پہ حالانکہ اینی ادر ڈی کسی اور دن کسی اور وقت یہ بولڈ بھی ہو سکتے تھے آپ نے فیلڈنگ کی بات کی فیلڈنگ بیٹر جو ہے وہ سکور کرے نہ کرے لیکن اس کو فیلڈنگ تو ضرور کرنی ہے بولر جو ہے اچھی بولنگ کرے نہ کرے اس کو فیلڈنگ ضرور کرنی ہے بیٹر جو ہے اگر بیٹنگ میں سکور نہیں کرتا تو وہ ضرور فیلڈنگ میں سکور بچا دیتا ہے یہ آپ دوبارہ دیکھ سکتے ہیں فل سونگ گھمانا چاہ رہے تھے بلال ایج لگا اور باؤنڈری کے جانب بال گیا اس گین کو لوفٹ کرنے میں کامیاب ہوئے بالکل سائیڈ سکرین کے سامنے بڑا خوبصورت چوکہ بلال کا نو برز بھی مکمل ہو گئے اٹھاون پہ ایک بیٹ سونگ بہتر ہو گئی یہ دیکھ خوبصورت شاٹ فیلڈر گین کے نیچے آئے اور گین کو کیج کرنے میں کامیاب ہوئے اس طرح بلال کی ایک لٹل کیم مکمل ہوئی امیر وکٹ لینے میں کامیاب ہوئے اور 69 کے سکور پر دو کھلاڑی آؤٹ ہو گئے ہیں یہاں پر دیال سنگ کالیج کے اچھی شاٹ تھی لیکن پورا لفٹ نہیں کر سکے پروپر میڈل نہیں ہوا اور باؤنری کو کلیر نہیں کر سکے اور فیلڈر میڈ آن کے فیلڈر نے اچھا کیچ بلال تو اس طرح ایک بڑی کامیابی یہاں پہ آزل ہوئی فیضان اپنے ٹیمپرمنٹ اور سٹیمنہ پہ بلکل بھی کابو نہیں رکھ سکے آپ مایوس ہیں اور کچھ کہہ بھی رہے ہیں اپنے ساتھی کو لیکن ظاہر ہے کہ ان کے لئے کوئی ماغہ نہیں ہے کیونکہ وہ آؤٹ ہو چکے اور انہیں جانا ہوگا اور جا رہے ہیں بہت اچھی بال ایک اور اچھی بال امیر کی طرف سے الب و کا چانس تھا الب تو نہیں مل سکا یہ دیکھ سکتے ہیں کلوس تھا کلوس تھا لیکن امپائر نے آؤٹ نہیں دیا لیکن بیٹرز جو ہے وہ دونوں بیٹرز بال کو دیکھتے رہے اور رن آؤٹ ہو گئی اگر ایک دوسرے کو دیکھتے تو شاید بجت ہو جاتی لیکن یہ بہت بڑا رن آؤٹ جہاں فیلڈنگ سائیڈ نے کہا ایسے نہ سہی تو ایسے سہی فیضان بغیر کوئی رن بنا آؤٹ ہوئے 69 پہ تین باؤنڈی کی طرف جاتی فیلٹرز ضرور بھاگیں بال کے پیچھے پر زیادہ رفتاز جو تیز سی وہ بال کی اور بہت ہی شاندار کیچ سام لیا اپنی ہی گین پر یہ بہت تیز سے کھیلے تھے لیکن یہاں پر آپ کو داد دینی ہوگی لا جواب کوشش اور شاندار کیچ بہت اچھا بال تھا یہ بال تھوڑا ستم میں تھا یہاں پہ ہٹ کے کھیلنا چاہ رہے تھے اور بال بالکل ان کے باتم میں لگی اور بڑی اچھا کیچ کیا جمپ کر کے کیچ کیا اپنی بال پہ کیچ پکڑنا بہت مشکل ہوتا کیونکہ آپ فالو تو میں ہوتے ہیں آپ سٹیبل نہیں ہوتے اور اس طرح کی عبدالر رمان نے جو ہے اکتیس رنز کی سکسٹی فائی فور دس اور ٹیم گندے ہو چکی ہے یہ گیند سیدھا فیلڈر کے ہاتھوں میں کوئی غلطی نہیں کی اہمر کی یہ دوسری وکیٹ یہاں پر یہاں پہ بات کریں تو صرف ایک رنز اور دوسرا جو کی آؤٹ کرو آیا وہ میڈ وکیٹ پہ کھلنا چاہ رہے تھے ہٹ کھلنا چاہ رہے تھے ڈا پیش لگا ہوا میں زیادہ دے رہا بال اور بڑا اچھا کیا یہ اچھی ٹیکنیک سے انہوں نے کیا اگر ہائی کی چیز گئے جو نیچے آکے لائن میں آکے اس کا بال کا ویٹ کریں تو اسی طرح کے کیچ ہوتے ہوئے نظر آتے بہت اچھا کیچ کیا اگر بات کریں سفراس کی بات کریں تو بیک فوٹ پہ رہے بال جو ہے وہ تھوڑا سا سلائیڈ جو ہے تیز بال کیا ہوا تو اس کو کروس سی لائن کھل لیں لگا اور بڑا اچھا ڈیسیزن دیا ہے اور اسی طرح سفراس جو ہے وہ آؤٹ ہو گئے ہیں شہراز جو ہے وہ آؤٹ ہو گئے ایک رنز پہ اور ایک اور شاندار وکیٹ اس زفا بلے باز فدا اس کو آن سائیڈ پر کھلنے گئے اور اپنی وکیٹ گواں بیٹھے یہاں پہ تھوڑا سا سلائیڈلی تیز کے اور کراس لائن کھیلنا چاہ رہے تھے بلکہ سٹرمز کے سامنے پیٹ کو لگی بہت اچھا ڈیسیزن امپائر کا یہاں پہ ہمیں ہیٹرک ہوتی ہوئی نظراری کیونکہ پچھلے ور بات کریں وہاں پہ دو وکٹیں مل گئی تھی اس کا مطلب اس کو آئیڈیا آئٹسائیڈ آج ہوگا اور بڑا ہی اندہ کیچ کیا ہے سلپر والے فیلڈر نے شاندار ڈیلیوری اور اتنا ہی لا جواب کیچ تھام لیا سلپر کھڑے فیلڈر نے یہ گیند آئٹسائیڈ آف سٹم بلے باز اس کو چیز کرنے کیلئے گئے آئٹسائیڈ ڈیج اور کوئی غلطی نہیں کی ایک شاہ پیچ تھا اور بہت اچھا کیچ تھام لیا اس طرح آٹھ وکیٹس گر چکی ہیں یہاں پر میر حمزہ بھی بغیر کوئی رن بنائے آؤٹ ہوئے سرسٹ آٹھ وکیٹس کے نقصان پر اس طرح کے ٹاپ آٹ جہاں پر ٹرائ آٹ کر دی آٹ پر فلائٹ کے ساتھ بول کیا آٹ بول کے ہیٹ کے اوپر سے بہت بڑا گاب تھا وان باؤنس کے ساتھ جو ہے اور یہ یہاں پر آؤٹ ہو گئے انسائیڈ ایج ماننا چاہ رہے تھے انسائیڈ ایج اور یہ وکیٹ حاصل کی اس طرح انس آٹ ہو گئے تین رنز بنانے کے بعد یہاں پر دیکھیں تو تھوڑا آس رم پر بول تھا انسائیڈ ایج لگا پیڈ میں لگا اس کے بعد سٹم میں جا گیا اور بیلز آف ہوگی اس طرح کے شارٹ ٹیل اینڈر کے لیے مشکل ہوتا ہے یہاں پہ ایکسٹرا کور کھلتے تو زیادہ ایفیکٹیو ہوتے تھے یہاں پہ کلوز ہو گئے انس جو تھے وہ آوٹ ہو گئے یہ پانچوی وکیٹ حاصل کر لی یہاں پہ بڑی اچھی بال کیا کھینج کے جو سٹم کے اندر مارا وہاں پہ بیٹس من جو کھلنا چاہ رہے تھے بہت ہندہ بول دو بولر جو تھے انہوں نے چار چار وکیٹیں حاصل کر دی یہاں پہ امار کی بات کریں تو پانچ حاصل کے ٹی ٹوانٹی پرکیٹ میں پانچ وکیٹیں لینا اس کا مطلب ہے کہ آپ نے سینچی سکور کے یہاں پہ کھینج کے بال کیا پیٹوں میں لگا سیدھا سٹم کے سامنے تھی بیک لگ پہ لگ اور یہاں پہ لگ بھی فور کر دیا پانچ وکیٹیں حاصل کے لئے ویل ڈن گل بر کول